بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ میں سپیشلی ایک سٹوڈنٹ کی ریکویسٹ کی اوپر جو ہے وہ بنا رہا ہوں کیونکہ اس نے کمینٹ میں کہا ہے کہ سر میرا کل پیپر ہے تو آپ پلیز یہ جو ہے یہ کریکشن جو ہے اس کو سالو کر کے دیں تو میں نے جب دیکھا تو اس میں تقریباً 15 کے قریب جو ہیں وہ سنٹینس تھے تو میں نے کہا کہ کیوں نے اس کی اوپر ایک ویڈیو لیکچری بنا لیا جائے کیونکہ اور بھی تو سٹوڈنٹ ساتھ ہوں گے تو ان کے بھی یہ کام آئے گی تو لہٰذا میں نے یہ اس کی اوپر ایک ویڈیو ہی بنانے کا اراتح کیا تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو سنٹینسز ہیں یہ آپ کی جو سکرین ہے اس کی اوپر بھی شو ہو رہے ہوں گے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں جو ہے وہ کہ جو فرس ٹیٹر ہے وہ کیپٹل نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو آپ چھوڑ دیں ان کو آپ اگر اور کازین ہے اس کے علاوہ جو ان کی کریکشن ہوگی اس کے رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کیونکہ یہ سٹوڈنٹ نے مجھے جیسے سینڈ کی ہے میں نے ایز ایٹیس ان کو کوپی کر کے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس میں جو کریکشن ہونے والی ہوگی وہ اس کے رولز ریگولیشن اور ان کو کریکٹ کر کے میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ اپنے ریجسٹر کے اوپر جو ہے وہ ان کو لکھ لی جئے گا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ ٹوٹل جو ہیں یہ فیفٹین جو ہیں یہ سنٹینسز ہیں اور ان کی نمبرنگ بھی جو ہے وہ اسی حساب سے بالکل میں نے اس میں کچھ بھی چینج نہیں کیا صرف میں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس میں جو پہلا سنٹینسز ہے وہ ہے جی she never speaks a lie she never speaks a lie تو یاد رکھیں کہ اس میں ایک دو چیزیں ہیں کہ speak that truth ہوتا ہے اور tell a lie ہوتا ہے ٹھیک ہے speak that truth ہوتا ہے اور tell a lie تو یہاں پہ جو ہے نا وہ جھوٹ کی بات ہو رہی ہے she never speaks a lie تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو speak ہے وہ یہاں پہ suitable نہیں ہے تو جس کی correction ہے she never tells a lie she never tells a lie ٹھیک ہو جائے اس طرح یہ آپ کا سنٹینس جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا speak that truth ہوتا ہے اور tell a lie ہوتا ہے یہاں پہ جو سنٹینس نمبر one ہے وہ ہے she never speaks a lie تو یہ یہاں پہ speak کا کوئی فنکشن نہیں ہے یہاں پہ آپ نے tell لگانا ہے تو یہ ہو جائے گا she never tells a lie ٹھیک ہو گیا جی اس طرح جو سنٹینس نمبر two ہے وہ ہے she is too happy یہاں سےati یہاں ہوتی ہیں جو تی ڈبلھوٹ ہوتا ہے وہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یعنی بھی آلسو کے میننگ میں آتا ہے لیکن یہ ایک ایسا ایڈورب ہے جو نیگٹیو چیزوں کے لیے لگتا ہے یعنی اس کو جب آپ پلیس کرنا ہو تو یہ اس کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے وہ نیگٹیو سینس دیکھتی ہے جیسے it is too hot ٹھیک ہے he is too weak تو یہ نیگٹیو جو سینٹینس ہیں انہوں میں ٹھیکی ڈبلوٹو جو ہے وہ وہ لگتا ہے جو پوزٹیو ہوتے ہیں اس میں very لگاتے ہیں تو سینٹینس نمبر جو 2 ہے وہ ہے اس کی corrections ہو لیں وہ ہو جائے گا she is very happy too happy جو ہے وہ غلط ہے تو یہاں پہ آپ نے very لگا رہا ہے اس کے بعد سینٹینس نمبر جو 3 ہے وہ ہے she is as tall as him she is as she is as tall as him تو اس میں یاد ہے کہ جب آپ نے as کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں comparison کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ you are making comparison between two things آپ دو چیزوں کے درمیان جو ہے وہ comparison کر رہے ہیں تو comparison جن چیزوں میں ہوتا ہے وہ equal status پہ ہوتی ہے اب ذرا as سے پہلے والا جو ہے وہ pronoun دیکھیں وہ she ہے اور she جو ہے یہ subjective case ہے اور جس کے ساتھ comparison ہو رہا ہے وہ ہے him اور وہ جو ہے وہ objective case ہے لہٰذا subjective case کا comparison جو ہے وہ subjective case کے ساتھ ہی ہوگا اور objective case کا جو comparison ہوتا ہے وہ objective case کے ساتھ ہی ہوگا تو یہ comparison 19-20 کا فرق ہوتا ہے equal status پہ ہوتا ہے تو اس کی correction آپ سن لیں she is as tall as he him کی جگہ آپ نے کیا لگانا ہے he him کی جگہ آپ نے یہ لگانا ہے ٹھیک ہو گیا sentence number 4 ہے the house caught the fire house caught the fire basically یہ استعمال ہے preposition کا تو caught fire نہیں ہوتا caught on ہوتا ہے caught on the fire کیونکہ caught on the fire بلکہ ڈا بھی نہ لگا ہے the house caught on fire caught on fire یہ اس طرح جو ہے نا instead of on کا آپ نے اضافہ کرنا ہے تو اس طرح یہ آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا sentence number 5 ہے وہ ہے the line attacked on the hunter the hunter اس میں جو rule ہے student وہ یہ یاد رکھی گا کہ attack کے بعد کوئی preposition نہیں آتی attack کے بعد آپ نے کوئی preposition استعمال نہیں کرنی attack کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اوپر حملہ کرنا ٹھیک ہے تو جب attack کا مطلب ہی ہے کہ کسی کی اوپر حملہ کرنا تو پھر اس میں جو on ہے اس کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا تو یہ ہو جائے گا the line attacked the hunter the line attacked the hunter sentence number 6 ہے وہ ہے i saw a good many good many men there i saw a good many men there اچھا a good many کا مطلب ہوتا ہے یہ plural sense میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب plural sense میں ہو جائے پھر آگے man کی جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے man جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ plural جو ہے وہ لگے گا یعنی یہاں پہ یہ confuse کرنے والا sentence ہے کہ آپ کہیں گے کہ many کے بعد جو ہے وہ من لگے گا یا a good many جو ہے نا a اور many کا استعمال ہو گیا تو آگے man ہی لگے گا یہ ایسی بات نہیں ہے a good many کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسیر طرار میں جو ہے وہ لوگ مجود تھے i saw a good many men there men کو آپ نے من میں جو ہے وہ convert کر لینا ہے سنٹینس نمبر جو سیون ہے وہ ہے he is a famous gambler he is a famous gambler اچھا یاد رکھئے گا اس میں دو ورڈ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں famous اور ایک ہوتے ہیں notorious اچھا جو تو ایک جس کی ایک جو reason of fame جو ہے وہ اچھا ہو تو وہ تو famous ہو گیا اس کے لئے آپ famous کا word choose کریں گے لیکن جس کا reason of fame جو ہے وہ اچھا نہ ہو تو اس کے لئے جو word انگلیش میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے notorious n-o-t-o-r-i-o-u-s notorious تو gambler جو ہے جو جو آپ کھلتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے یہ negative equality ہوتی ہے یہ positive نہیں ہے یعنی اس کی جو وجہ شورت ہے یعنی بدنام ہے وہ آپ جو کہلیں کہ وہ famous نہیں بلکہ بدنام ہے تو یہاں پہ famous کی جگہ آپ نے notorious لگانا ہے he is a famous gambler کا ہو جائے گا he is a notorious gambler he is a notorious gambler sentence number 8 وہ ہے rich should not hate poor اچھا یہ ایک sentence کو اس میں generalize کیا گیا ہے مطلب یہ ایک قسم کا جو ہے نا میں تو اس کو universal truth ہے اس کی category میں رکھتا ہوں کہ ایک عالمگیر سچائی آپ کہہ لیں کہ امیروں کو غریبوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے وہ امیر جو ہے وہ چاہے پاکستان کا ہو اڈیا کا ہو وہ امیر جو ہے وہ چاہے western countries کا ہو تو یہ ایک universal truth ہے تو جب as a whole کسی کی بات کرنی ہو اور مثلا اس کو plural form میں بات کرنا ہو generalize کرنا ہو تو پھر آپ نے یہ لگانا ہے مثلا جو adjective ہوتے ہیں یا جو noun ہے جن کی بات ہو رہی ہوتی ہے ان سے پہلے آپ نے article جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے تو یہ ہو جائے گا the rich the rich should not hate the poor کیلئے آپ نے rich سے پہلے بھی article جو ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو پور ہے اس سے پہلے بھی اپنے article جو ہے وہ لگا لینا ہے the rich should not hate the poor اس طرح یہ آپ کا sentence جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا جی آگے بڑھتے ہیں sentence number جو line ہے وہ ہے there are three females in the room there are three females in the room جو یاد رکھئے گا یہ جو male female ہوتے ہیں یہ gender کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ female ہے یا male ہے اب اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ سڑک پہ تین جو female ہیں وہ چلتی جا رہی تھی چار female تھی پانچ تھی اس طرح آیا پانچ male میں نے دیکھے اس طرح آپ نہیں کر سکتے اس میں پھر بات ہو جاتی ہے جو women جو ہیں ان کی بات کریں تو یہ ہو جائے گا there are three women in the room there are three women in the room females females کی جگہ آپ نے جو ہے وہ women جو ہے وہ لگا لینا ہے sentence number جو ten ہے وہ ہے you must help the poor یاد اکھیے گا کہ پور کا جو plural ہے وہ پورز آپ نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ آپ s جو ہے وہ نہیں لگا سکتے آپ نے اس کو plural بنانے کے لیے دا پوری کرنا ہے آپ پور کے ساتھ s جو ہے اس کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر آپ یہ فارمولے پہ apply کریں پور کے ساتھ s لگا رہے ہیں plural بنانے کے لیے ایک لمحے کے لیے اس غلط چیز کو بھی صحیح مال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ reach کا plural کریں گے تو اس کے ساتھ s اور e s کا اضافہ کریں گے تو یہ تو غلط ہو جائے گا وہ تو امیر آدمی کا وہ میننگی بدل جائے گا یعنی وہ میننگی ورڈ کوئی اور create کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نہیں ہے جب بھی امیر آدمی کا plural کرنا ہو تو پھر ڈا رچ اور غریب کا plural کرنا ہو غریب آدمی کا تو ڈا پور جو ہے وہ لگانا ہے آپ نے پور سے نہیں لگانا ٹھیک نہ ہے تو اس کے ساتھ سمپل جو ہے وہ آپ نے s جو ہے وہ کٹ کٹ دینا ہے سنٹینس نمبر جو 11 وہ ہے he is senior dan me in service یہ میرا student اس نے یہاں پہ dan لگا دیا ہے تو dan اور dan میں فرق ہوتا ہے dan جو ہے comparative یعنی comparison کے لئے dan کا مطلب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک تو آپ نے dan کی جگہ dan کر لے he is senior dan me in service یہ انگلیش میں کچھ objective ہوتے ہیں جن کے بعد ویسے تو comparative degree ہوتی ہے اس کے بعد dan ہی آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پانچ word ایسے ہیں adjective comparison ایسے ہیں جن کے بعد دین نہیں لگانا بلکہ to لگانا ہے وہ کون کون سے ہیں اس میں senior ہے junior ہے refer ہے prefer ہے prior ہے ٹھیک ہے ان کے بعد آپ نے دین نہیں لگانا بلکہ آپ نے جو ہے وہ to لگانا ہے تو یہ sentence number is senior to me in service he is senior to me in service sentence number 12 is covered man لگا ہے نہ covered کے ساتھ میں لگائیں اور نہ آپ miser لگائیں ان دونوں کے ساتھ ان میں آج لگائیں اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں یہ ہو جائے تو اگر اگر correction آج خیال رکھنا اس چیز کا sentence number جو 30 اس کی طرف ہم چلتے ہیں the family members have gone to Lahore یاد رکھیں family members not members of the family the members of the family have gone to Lahore sentence number 14 the climate is hotter than Lahore ایک طرف ایک شہر اس کی کلائیمٹ کا ذکر نہیں بلکہ صرف شہر کلائیمٹ کوئی بات نہیں ہو رہی تو ایک سٹیٹس کی ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ کمپیریزن ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا the climate of موطان is hotter than the climate of Lahore the climate the climate of Lahore اور ہمارا last sentence وہ ہے it is much fine today it is much it is today it is very fine today it is very fine today so امید ہے dear students کہ یہ ویڈیو لیکٹر اچھا لگا ہوگا اس کے ساتھ شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ